چوہدری مقصود احمد گھرائیہ کی جانب سے نیجی محافل میں شریک ہونے اور فرمائشی گیت سنانے کے پیغامات ایک تواتر سے موصول ہونے لگے اگلی ملاقات میں مہپارہ بیگم کرن کو بتا رہی تھی اس وقت تک فوجی حکومت کی ابتدائی دہشت کا زمانہ گزر چکا تھا وفاق میں مجلس شورا قائم کر دی گئی تھی اور چوہدری مقصود احمد اس کے ممبر بھی بنا لیا گئے تھے سیاسی جماعتیں جو کالا دم قرار دے دی گئی تھی یا جن کو اپنے لیڈرز کے جانے کا غام تھا اکہ دکہ اعتجاج منعقد کرتی رہتی تھی اسلامی حکومت قائم ہو جانے کا شور ہر سو گونج رہا تھا کوٹھے ڈیرے اپنی رون کے گماں بیٹھے تھے جو اسلامی حکومت کے اگلی صفوں میں شامل راہ نمات آئے اب شراب و کباب کی محفلوں میں یہ لوگ کالی شیروانیاں پہن کر شرکت کرتے تھے اور سوفٹ ڈرنک کی بوتلوں میں آلہ درجے کی شراب بھر کر پیتے تھے چودری صاحب کو اوقاف آثار قدیمہ اور سیاحت کے محکموں کی نگرانی سونپی گئی یہ انہی دنوں کی بات ہے جب حکومت وقت کی جانب سے ہمیں یہ نوٹس موصول ہوا کہ حویلی محروجان کی اصل ملکیت کا کوئی ریکارڈ محکمانہ فائلوں میں موجود نہیں نہ ہی اس کے کسی انتقال نامے کی کاپی کسی فائل میں موجود ہے اور چونکہ یہ حویلی ایک ایسے فن تعمیر کا نمونہ ہے جو اب متروک ہو چکی ہے لہٰذا اس کو حکومت محکمہ سیاحت کے کنٹرول میں دینے کا ارادہ رکھتی ہے اور اسے حکومت کے وقف املاک میں سے ایک تصور کیا جائے گا اگر ہم میں سے کسی کے پاس اس کی اصل ملکیت کا کوئی ثبوت موجود ہے تو اسے لے کر ایک ہفتے کے اندر فلان فلان افسر کے سامنے پیش ہوئے ایک ہفتے کے اندر ادم پیشی کی صورت میں محکمہ اس کے سلسلے میں کسی بھی قسم کی کاروائی کا مجاز ہوگا یہ ایک قسم کی چھوٹی موٹی قیامت تھی جو ہم حویلی کے مکینوں پر ٹوٹ پڑی تھی ماپارہ بیگم اپنی بات سناتے سناتے کچھ دیر کو سانس لینے کے لیے رکی کیا آپ کے پاس اس کی ملکیت کا کوئی ثبوت موجود نہیں تھا ویسے یہ حویلی آپ کے قبضے میں آئی کیسے کرن نے ذہن میں آئے سوال فوراں داغ دیئے یہ حویلی؟ ماپارہ بیگم نے گہرہ سانس لے کر کہا بیٹی تم نے پچھلے وقتوں کے راجاؤں نوابوں کے قصے تو سنے ہوں گے یہ بھی کسی ایسے ہی قصے کی طرز کا فسانہ ہے ایک ہمارے محسن تھے نواب افتقار سلطان جو عرف عام میں نواب مرجان کے نام سے جانے جاتے تھے وہ اس وقت کے لاہور کے ایک بڑے نامبر رئیس خاندان سے تعلق رکھتے تھے نواب مرجان روایتی نوابوں سے قدرے ہٹ کر مزاج رکھتے تھے مرنجان مرنج قسم کی شخصیت تھے شیر و شاعری قبو تربازی اور سنگیت کی محفلوں میں باقائدگی سے شرکت ان کے مشاغل میں شامل تھا اس زمانے کی نامبر گلو کاراؤں کی محافل سنتے تھے اور باقدرے توفیق کوئی چیز پسند آ جانے پر انعائد بھی کر دیا کرتے تھے ان دنوں میں نے اپنی امہ کی وفات کے بعد محلو خالہ کی ترغیب پر ابھی روسہ کی محافل میں شرکت کرنے کا آغاز کیا ہی تھا استاد کالے خان نے مجھے جو تربیت دی تھی اور استاد غلام حسین کی تقلید میں میری زیادہ تر گائی کی غالب کی غزلوں اور خسرو کے گیتوں پر مشتمل ہوتی تھی اور اس خاص میدان میں میرا نام لوگ جاننے لگے تھے یہ انہی دنوں کا قصہ ہے کہ ریڈیو پاکستان کی طرف سے ایک محفل موسیقی کا احتمام گلستان فاطمہ میں کیا گیا اس محفل میں نواب مرجان اپنے ہواریوں سمیت شریک تھے میں نے حسب معمول غالب کی غزلوں کی گائی کی کا مظاہرہ کیا اپنی باری کے آغاز سے ہی میں نے محسوس کر لیا تھا کہ نواب مرجان میرے گائے ایک ایک مصرے پر لوٹ پوٹ ہوئے جا رہے تھے جب میں ایک غزل کے اس شیر پر پہنچی دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں نواب مرجان نے باقاعدہ پھڑکنا شروع کر دیا دوبارہ سے دوبارہ سے انہوں نے ایک رٹ باندھ لی ان کی فرمائش پر تقریباً پانچ مرتبہ میں نے اس شیر کو دہرایا اور پھر پیچھے سے استاد کالے خان کے ٹوکنے پر آگے بڑھی اجی ایسی خوبصورت گائیکی پر میری تمام جائدادوں مال و اسباب قربان یہی شیر ایک مرتبہ پھر سنا دیجئے یہ وہی نواب مرجان تھے خالی لفظوں میں ہی ارے نواب صاحب حقیقت میں کچھ قربان کرو تو بات بنے مجمع میں سے آواز آئی یہ بات ہے نواب صاحب کھڑے ہو کر گرجے جاؤ ماں پارا بیگم اپنی حویلی واقعہ اندرون موچی گیٹ تمہارے نام کی اس شیر کے صدقے جو ابھی ابھی تم نے سنایا ہے حاضرین محفل کی طرف سے واہ واہ کی آوازیں آنے لگیں ان کی اس بات نے مجھے کرنٹ سا لگا دیا میں نے گردن موڑ کر استاد کالے خان اور استاد غریب سلطان کی طرف دیکھا دونوں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا میں گردن موڑ کر اپنی گائیکی میں مشغول ہو گئی محفل کے اختتام پر ہم لوگ واپس آ گئے رات گئے تک اس بڑک کا جو اس محفل میں ہانکی گئی ذکر ہوتا رہا اور ہم سب ہی اس سے محضوز ہوتے رہے تھے اگلے دن علل صبح ایک رولز رائس محر و خالہ کے بوسیدہ مکان واقعہ سمنہ بات کے دروازے پر آ کر رکھی کیا دیکھتے ہیں کہ نواب مرجان بما ہواریوں کے کشان کشان اندر تشریف لا رہی ہیں بعد آداب و سلام کے چند کاغذات میرے حوالے کرتے ہوئے بولے با خدا کل اس محفل میں کہی بات محض ایک بات نہ تھی وہ نواب مرجان کا کول تھی گوہم اس وقت نشے کی حالت میں تھے مگر نواب مرجان اپنی کسی بھی حالت میں کہی بات کو نبھانے کا پابند ہے سو یہ اس حویلی کے کاغذات ہوئے ہیں جو آپ کے حوالے کرنے کی غرض سے حاضر ہوئے ہیں اس مختصر بات کے بعد وہ روکنے پر بھی نہیں رکے ہم سب دنگ ایک دوسرے کی شکلیں تک رہے تھے کسی کو بھی اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا جب ہی محرو خالہ آگے بڑھتے ہوئے بولیں شکر کرو غیرت والا نواب تھا جو کہی کو نبھا گیا شادیانے بجاؤ کہ اللہ نے پارا کی بونی اتنی شاندار کروائی سمیٹنا شروع کر دے پارا خوب موقع ہاتھ آیا ہے سو ہم سب ان کی حسبہ ہدایت خوش ہو گئے کیونکہ اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ رہائش کا ہی تھا میری امہ کی ٹیمپل روڈ والی رہائش گاہ بک چکی تھی اور محرو خالہ کا گھر اللہ معافی ایسا تھا کہ اب گرا کے اب گرا بوسیدہ اور ٹپکتی چھت شکستہ فرش کائی زدہ دیواریں تاریخ کمرے جن میں یہ موٹے موٹے چوہے پھلانگتے پھرتے تھے سو ہمیں تو ہمارے حساب میں اللہ تعالی نے چھپ پر پھاڑ کر دیا تھا بغیر کوئی مزید بات کہے سنیں ہم نے سامان اٹھایا اس حویلی کا قصد کیا حویلی کی شان تم آج دیکھ رہی ہو یہ اس وقت سوا تھی ہماری تو موج ہو گئی ہم ان ڈیوڑیوں دالانوں سہنوں اور کمروں میں یہاں وہاں پھیل گئے یہ ہمارے یہاں آنے کے چند دن بعد کا ہی قصہ ہے کہ سننے میں آنے لگا کہ نواب مرجان کے والد اور بھائیوں نے اس معاملے پر خوب واویلہ مچا رکھا تھا ہم گھبرا گئے پچھلا ٹھکانہ یوں چھوڑ آئے تھے یہ یوں چھوٹ جانے کا امکان تلوار کی طرح لٹکنے لگا یہ نیا اندیشہ روز بروز بڑھنے لگا کہ جلد ہی ہمیں اس حویلی سے بے دخلی کا نوٹس مل جائے گا ادھر نواب مرجان نے اپنے گھر والوں سے اس بات پر باقاعدہ دشمنی مولی تھی ان کی زد تھی کہ وہ بھری محفل میں یہ دعویٰ کر چکے تھے کہ انہوں نے حویلی میرے نام کی اب اس بات سے پھرنا ان کی مردانگی شان اور نوابیت کے خلاف ہے سننے میں آیا ہے کہ اس فیصلے کی واپسی کی زد کی صورت میں انہوں نے اپنے اہل خانہ سے کنارہ کشی اور خودکشی تک کی دھمکی دے دی تھی اس میں میری آواز کا مدہ ہونے سے زیادہ اپنی انہا اور مردانگی ثابت کرنے کے سودے کا زیادہ دخل تھا ایک روز جب ہم اپنے اندیشوں میں پڑے بیچین محرو خالہ کی سنائی کہانیاں سن رہے تھے جن کا لبے لباب یہ تھا کہ نواب مرجان کے والد اب تو کسی صورت ہمیں یہاں نہیں رہنے دیں گے نواب مرجان خود تشریف لے آئے انہوں نے مجھ سے معذرت کا اظہار کیا اور اس خاندانی تنازع کے پیش نظر وہ فوری طور پر حویلی کے انتقال کا کام مکمل نہیں کر سکے تھے مگر جب تک اس کی ملکیت بنام نواب مرجان کے کاغذات میرے پاس تھے میرے یہاں رہنے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا انہوں نے کہا کہ وہ اپنی زد کے پکے اور آن پر کٹ مرنے والے شخص تھے اس گفتگو سے ہمارے دلوں کو ڈھارس ملی اور ہم کچھ مطمئن ہو گئے وقت گزرتا گیا نواب مرجان دوبارہ کبھی اس محفل موسیقی میں شریک نہ ہوئے جہاں میری شوقت ہوتی نہ ہی کہیں دوبارہ ان سے ملاقات ہوئی لیکن ہمارے یہاں رہنے کی بابت بھی کبھی کسی نے یہاں آ کر استفسار نہ کیا اور ہم یہاں کے مستقل مکین بن گئے کئی سال بعد اطلاع ملی کہ نواب مرجان اپنے آلی شان گھر کی سیڑھیوں سے فسل کر گرے سر پر چوٹ لگ جانے کے باعث چل بسے یہ بلا شبہ ایک تکلیف دے خبر تھی مگر وہ اندیشہ پھر جاگ اٹھا کہ حویلی کے متعلق نئے فطریں سر اٹھائیں گے مگر شاید ان کے گھر والوں نے ان کے ساتھ حویلی کی فاتحہ بھی پڑھ لی اس سلسلے میں کبھی دعویٰ ان کی جانب سے نہ ہوا یوں اچھی طرح اتمنان ہو جانے کے بعد اس حویلی کا نام مہر خالہ کے نام پر حویلی مہر جان تجویز ہوا یہاں ایک عظیم شان جلسہ منعقد کرایا گیا تین دن تک محفل موسیقی برپا ہوتی رہی دور دور سے گائک بلوائے گئے رعوسہ اور نوابین جو مہر خالہ کے قدردان اور واقف کار تھے شریک ہوئے اور یوں سمجھو اس حویلی کا عقیقہ کیا گیا اس کے بعد اس کی تزین و آرائش میرے ہاتھوں میں ہوتی رہی مہر خالہ کی زندگی تک اس کی تزین و آرائش میں ان کے مشورے شامل رہے انہیں ایسی حویلیوں میں رہنے اور ان کی سجاوٹ کے تقاظوں سے با خوبی واقفیت حاصل تھی یہ تربیت انہوں نے مجھے بھی دی جب تک زندہ رہی اس حویلی والی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتی رہی عمر پیچھے انہیں من پسند رہائش ملی تھی نواب مرجان کے انتقال کے کچھ سال بعد ہی یہ چوہدری صاحب والا سلسلہ شروع ہو گیا سوال حویلی کی ملکیت کا اٹھایا گیا تھا اب ملکیت کیوں کر ثابت ہو نواب مرجان کے والد اور اکلوتے بھائی صاحب کا بھی انتقال ہو چکا تھا اگلی نسل خاندانی جائدات و فروخت کر کے ترک وطن کر چکی تھی اب حویلی مہرجان والے واقعے کی تصدیق کرنے والے بھی کم ہی بیاقی رہ گئے تھے جو رہ گئے تھے وہ تصدیق کرنے پر ہرگز تیار نہ ہوتے کیونکہ معاملہ حکومت وقت کی جانب سے اٹھایا گیا تھا ادھر یہ نوٹس آیا اور ادھر محروخالہ کے فیفتے شروع ہو گئے لے کر گلی گلی رلتی پھر اب یہ لکھنو والیوں کی خودی انا اور تنک مزاجی دیکھا کیسا نیچہ دکھانے بیٹھا یہ فوجی حکومت کا منموجی اہلکار بی بنو یہ چونڈے ہم نے دھوپ میں سفید نہیں کیے ہم سے بہتر کون جانتا ہے کہ ان حکومتی اہلکاروں سے چونچ لڑانے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اے وہ دو بول جو تجھے سنانے کو وہ موہ کہتا تھا کہ مرتبہ سنائے تو تُو نے میرے تیرے کی محفل میں پھر اس کے لیے دو ہونٹ ہلاتے تجھے کاہے کو غیرت مارتی تھی اب لوٹ اس حویلی میں رہنے کے تھاٹ بھاٹ خود تو اس بھلی عمر میں خاک چھانے گی ہی ساتھ میں یہ سارا کنبے کا کنبہ بھی رولتا پھرے گا چپ رہو محرو خالہ تمہیں تو سوائے فصیحت کرنے کے کوئی دوسرا کام آتا ہی نہیں کئی مرتبہ میں نے تنک کر انہیں سختی سے جواب دیا جبکہ میرا دل اندر ہی اندر ڈوبتا رہتا حویلی کے چھین جانے کا مطلب اچھے خاصے کمائے نام کا گمائیں جانا تھا کیونکہ اس وقت تک حویلی محرو جان اور میرا نام لازم و ملزوم ہو چکا تھا یہاں بپاہ ہونے والی محفل شہرت پا چکی تھی اب جب حکومت وقت کے ایک رکن نے حویلی کے ملکیت کو چیلنج کر کے اسے چھین لینے کی ٹھان لی تھی تو میرا اور میری نوزائدہ شہرت اور نام کو کیا نقصان پہنچنے والا تھا میں خوب سمجھ سکتی تھی اس وقت زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے اپنی اس بے نیاز طبیعت تنک مزاجی انا اور خودداری پر غصہ آیا جو مجھے میری نانی سے گھٹی میں ملی تھی محروخالہ کی وقت کے تقاضے سمجھنے کے متعلق کی گئی نصیحتوں کی سمجھ آئی مستقبل ایک سوالیہ نشان کی طرح میرے سامنے ناچنے لگا خبریں، افواہیں، تمسخر، گفتگو جو میرے متعلق ہوتی میرے کانوں میں گونجا کرتی دانشمندی تو اس میں ہے کہ معاملے کو سلجھایا جائے نہ کہ اسے چیلنج سمجھ کر مزید الجھا دیا جائے یہ بات میرے عزیز قابل اعترام اسادزہ استاد کالے خان اور استاد غریب خان سلطان تک پہنچی تو انہوں نے متانت سے سمجھایا معاملے کیسے سلجتے ہیں استاد جی میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا یہ بات کر کے میں اس بات کا اطراف کر رہی تھی کہ چہدری صاحب سے پنگا لے کر میں نے غلط کیا تھا جیسے الجھائے جاتے ہیں استاد کالے خان مرہوم نے مسکر آ کر کہا بیٹا، ہر مسئلے کا ایک حل ضرور ہوتا ہے اکلمندی کا تقاضی یہ ہوتا ہے کہ سوچ سمجھ کر درست حل کی طرف چلا جائے نہ کہ بے شمار غلط حل ڈھون کر ان میں خود کو الجھا لیا جائے پھر آپ ہی کچھ مشورہ دیجئے نہ میں نے زچ ہو کر کہا اجازت دو تو اس مسئلے کا ابتدائی حل ہم دونوں کا مقل مل کر نکال لیں استاد کالے خان نے مسکر آ کر کہا میں نے فوراں اس بات میں سر ہلا دیا میرے سر سے کچھ بوجھ کم ہوا دونوں تجربہ کار اور زمانہ شناس انسان تھے یقیناً وہ معاملے کو غلط سمت لے جا نہیں سکتے تھے وہ دونوں محکمے سے آئے نوٹس لے کر سیدھے چہدری صاحب کے پاس چلے گئے پیشگی ملاقات تیہ تھی تمام معاملہ ان کے گوشت گزار کیا گیا چہدری صاحب سیاستدان بننے کے نشیب و فراس سے گزر رہے تھے اور بہت سے گر جان چکے تھے معاملے سے مکمل لاعلمی کا اظہار کرتے ہوئے بات کو یوں سنا جیسے پہلی مرتبہ سن رہے ہوں اظہار ہمدردی بھی کیا اور مکمل تعاون کا وعدہ بھی یوں دونوں استاد صاحبان نے وقتی طور پر معاملے کو سلجھانے کی طرف جو پیش قدمی کی تھی اس میں کامیاب رہے اس کے بعد کا قصہ مختصر کرنے کی کوشش کرتی ہوں یقیناً تم تھک چکی ہوگی اور شاید تمہاری دلچسپی بھی برقرار نہ رہی ہو مہپارہ بیگم نے توقف کرتے ہوئے کہا نہیں ہرگز نہیں کرن نے گویا کسی دوسری دنیا سے باہر آتے ہوئے جھر جھری سی لی میں تو اس قصے میں مکمل کھو چکی تھی اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں اس وقت میں موجود تھی اور یہ سب واقعات میرے سامنے رونما ہو رہے ہیں یہ بھی غنیمت ہے بھائی مہپارہ بیگم مسکرائیں ورنہ آج کل کی نسل کا کوئی اور فرد ہوتا تو کہتا کہ کیا داستان امیر حمزہ سنا رہی ہیں آپ اور یہ کہ سراسر من گھڑت قصہ ہے یہ ہاں اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا کرن ان کی بات پر غور کرتے ہوئے بولی جب ہم اس سارے معاملے کی اصل حقیقت کو سامنے لانے کی کوشش کریں گے تو بہت سے لوگ یہ بھی کہیں گے کہ ایک حقیقت کو چھپانے کے لیے ماورائی کہانیاں گھڑ لی گئی ہیں حالانکہ جو آپ سنا رہی ہیں وہ کچھ عجیب بات نہیں ہے ذرا ہم تھوڑا سا آگے جائیں گے اس واقعے کے بیان میں تو تمہیں بھی اس کی حقیقت پر یقینیں کامل ہو جائے گا کیونکہ اس کے کئی کردار سلامت اس معاشرے میں موجود ہیں زندہ اور ٹھوز ماپارہ بیگم نے اعتماد کے ساتھ کہا اور اختری کو چائے لانے کے لیے آواز دینے لگیں فیضان سلمان کی ذہنی صحت کو اچھی طرح جانچنے کی کوشش کر کے پچتا رہا تھا کیونکہ بظاہر مکمل طور پر صحتیاب نظر آنے والے سلمان کے ذہن کی سوئی ابھی تک اس نکتے پر اٹکی تھی جہاں سے اس کے ذہنی عدم توازن کا آغاز ہوا تھا اس روز اببہ کے متعلق گفتگو کرتے کرتے وہ بری طرح روتا رہا تھا اسے ایک مرتبہ پھر وہ دو قتل یاد آگئے تھے جن کا وہ چشم دید گواہ تھا اسے اپنے پس منظر اور اپنے والد کے رویے سے سخت نفرت محسوس ہوتی تھی اور وہ بار بار چلاتا رہا تھا کہ اس نے اپنے علاقے میں جا کر اس کا انتظام نہیں سنبھالنا نہ ہی اس نے اببہ جیسا انسان بننا تھا اسے ایک مرتبہ پھر نارمل ہو جانے میں ایک ہفتہ لگا تھا فیضان نے ہی تمام صورتحال ایک مرتبہ پھر ڈاکٹر عبدالصبور کے سامنے رکھ دی واقعات کے رد عمل ایک ایسی چیز ہوتی ہے فیضان جن سے انسان مکمل چھٹکارہ کبھی نہیں پاسکتا نفسیاتی علاج ایسے شخص کی اتنی مدد ہی کر سکتا ہے کہ وہ اس رد عمل کو اہمیت دینا چھوڑ دے یا پھر کچھ اور مصبت باتوں کی طرف دھیان دینا شروع کر دے جس طرح کسی چیز سے متعلق ایک مرتبہ پیدا شدہ ناخوشگوار احساس عرصے تک اس چیز کا نام سنتے ہی ناخوشگوار احساس ذہن میں جگاتا ہے ویسے ہی کسی ایک ناخوشگوار واقعہ کا رد عمل ہمیشہ ناخوشگوار ہی رہتا ہے وقت اس کی شدت کو کم کر سکتا ہے اسے مکمل طور پر ختم نہیں کر سکتا سلمان ذہنی صحت کی بحالی کی بلکل ابتدائی سٹیج پر ہے اس وقت ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کے سامنے کسی ایسی بات کا تذکرہ ہی نہ کریں جو اس کے اندر ریاکشن کو ترغیب دے کچھ عرصہ نارمل انسان کی طرح نارمل لوگوں میں گزار لینے کے بعد یقیناً وہ اس قابل ہو جائے گا کہ اس وقت کے اثر کی شدت اپنے دل سے کم کر دے کیونکہ اس وقت تک اور بہت سی باتیں اس کے ذہن اور دل کے مشاہدے میں آ چکی ہوں گی ڈاکٹر سبور نے اس کو تفصیل کے ساتھ سمجھاتے ہوئے کہا پھر آپ اس کے سلسلے میں کیا مشورہ دیتے ہیں اس کو کس ایسے کام میں مشغول کیا جائے جو یہ احساس آہستہ آہستہ اس کے دل سے مہب ہو جائے فیضان نے ان کی بات سمجھتے ہوئے پوچھا تھا اس سلسلے میں مجھے تمہارے والد کی سوچ سے اختلاف ہے وہ تمہارے بجائے سلمان کو اپنے علاقے جاگیر اور سیاست میں اپنا جانشین بنانا چاہتے ہیں جو میری رائے کے مطابق ایک بلکل غلط فیصلہ ہے سلمان یہ سب ذمہ داریاں نہیں اٹھا پائے گا اس پر زبردستی یہ ذمہ داریاں ڈالی گئیں تو وہ اپنی ذہنی صحت بلکل گواں بیٹھے گا کیونکہ اس کے اندر تو رییکشن ہی اس سیٹ اپ کا ہے ڈاکٹر سبور نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا آپ نے یہ بات اببہ کو بتائی فیضان نے بے چینی سے پوچھا کئی مرتبہ ڈاکٹر سبور نے شانے اچھکاتے ہوئے کہا مگر اتنے جہاں دیدہ ہوتے ہوئے بھی ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی اس سلسلے میں وہ خالص دہاتی ذہنیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا لڑکے ذمہ داریوں سے فرار حاصل کرنے کے لیے ایسے ڈھونگ رچا لیتے ہیں ایک مرتبہ سلمان کو ان چیزوں میں خوب جانے کا موقع دیا جائے وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا جبکہ مجھے اندیشہ ہے کہ ایسا کرنے کی صورت میں تم لوگ سلمان کو ہمیشہ کے لیے کھو دوگے میں اسے ہرگز نہیں کھونا چاہتا فیضان کی بیچینی یہ بات سن کر مزید بڑھ گئی آپ مجھے گائیڈ کیجئے اس سلسلے میں مجھے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو سارا اترام ڈر خوف اور اندیشے بالائے تاک رکھ کر اپنے والد سے اس موضوع پر کھل کر بات کرو خیال ہے کہ تم اس معاملے کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہو میں نے چوہدری صاحب سے تو کئی مرتبہ یہ بھی کہا ہے کہ اس جانشینی کے لیے وہ تمہارا انتخاب کیوں نہیں کرتے جبکہ تم اس کے لیے زیادہ موضوع ہو پھر انہوں نے کیا جواب دیا فیضان اس جواب کو سننے کے لیے بھی بے چین تھا ان کا کہنا ہے کہ تمہارے سلسلے میں وہ کسی سے یہ اہد کر چکے ہیں کہ تمہیں ان کاموں میں نہیں ڈالیں گے تمہیں پڑھا لکھا کر ایک محضب شہری زندگی عطا کرنا بھی ان کا کوئی ایسا اہد ہے جسے پورا کرنے کے وہ پابند ہیں ان کا خیال ہے کہ اس کے بعد سلمان ہی ان کے پاس ایک چوائس رہ چکا ہے ڈاکٹر سبور نے ایک اچھٹتی نگاہ فیضان کے چہرے پر ڈالتے ہوئے کہا اور پھر انہوں نے اپنا چشمہ اتار کر چہرے پر ہاتھ پھیرے میں عموماً اپنے کلائنٹس کی کی ہوئی گفتگو کو مکمل طور پر سیکرٹ رکھتا ہوں اور کبھی بھی کسی کے سامنے کسی دوسرے کے کہے ہوئے الفاظ نہیں دہراتا مگر تمہارے سلسلے میں میرا اندازہ ہے کہ تم سب کے سب الجے ہوئے ہو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بظاہر بہت نارمل نظر آنے والی زندگیاں در حقیقت پیچیدگی اور شکست اور ریخت کا شکار ہوتی ہیں اگر تمہارے والد کے کہے الفاظ تمہارے لئے کسی بات کا اندازہ لگانے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں تو مجھے تمہارے سامنے انہیں دوہرانے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے میں آپ کا بے حد ممنون ہوں ڈاکٹر صاحب چلیں امید کرتے ہیں کہ سلمان کا مسئلہ حل ہو جائے اور جس پیچیدگی کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں اس کو بھی سلجھایا جا سکے فیضان نے پھیکی مسکراہت کے ساتھ کہا ڈاکٹر صبور کی گفتگو نے اسے نئی الجنوں کا شکار کر دیا تھا اسے اپنے والد کی شخصیت میں مزید اسرار اور الجھاؤ نظر آنے لگے تھے اس کا ذہن ایک نئے نکتے پر اٹک گیا تھا وہ کون سا اہد تھا جسے اس کے سلسلے میں نبھانے کے وہ پابند تھے اور وہ اہد انہوں نے کس سے کیا تھا یہ تو ایک الگ حقیقت تھی کہ وہ خود بھی علاقے اور جاگیر کا انتظام سنبھالنے کا کوئی شوق نہیں رکھتا تھا نہ اسے سیاست سے دلچسپی تھی نہ ہی اپنے والد کے کسی اور مشغلے سے مگر جون جون وہ سوچتا تھا تون تون اسے یاد آتا جا رہا تھا کہ اس کے والد نے شروع ہی سے اسے دانستہ ان تمام چیزوں سے دور رکھا تھا بچپن ہی میں اسے ہاؤسٹل بھیج دیا گیا تھا اور پھر اسے بیرون ملک جانے سے بھی انہوں نے نہیں روکا تھا واپسی پر انہوں نے ہی اسے مشورہ دیا تھا کہ اسے کوئی جاب کر لینی چاہیے اور اس کے لیے یہ حالیہ پوسٹ بھی انہوں نے ہی تجویز کی تھی اس کے برقس سلمان کو انہوں نے ہمیشہ اپنے ساتھ ساتھ رکھا تھا وہ بچپن سے ہی اسے گھوڑوں اور کتوں کا شوقین بنانے کی کوشش کر رہے تھے اس کے اندر جاگیر دارانہ ذہنیت پیدا کرنے کے لیے انہوں نے ہر طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کی تھی اور یہ اور بات کہ وہ اپنی کسی ایسی ہی کوشش کے جال میں پھنس گئے تھے اور سلمان نے انہیں کسی کو قتل کرتے دیکھ لیا تھا اس واقعے نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ سلمان کے دل کا وہ فطری پہلو ختم نہیں کر پائے تھے جو انسان کو کسی دوسرے انسان کے دکھ پر تڑپا دیتا ہے سلمان نے ان دو بندوں کے قتل کا جو اثر لیا تھا اس نے انہیں ایک نئی چکر میں ڈال دیا تھا جس سے وہ تاحال نکل نہیں پائے تھے اس روز فیضان کو اپنے والد کی ذات کی اندیکھی تنہائی اور بے بسی کا احساس بھی ہوا سلمان کے سلسلے میں ان کی ساری پلاننگ فیل ہو رہی تھی اور خود اسے انہوں نے اپنی کسی بھی میدان کا ساتھی بنانے کی کوشش نہیں کی تھی ابا کیا کریں گے جب سلمان ان کی ہر اس کوشش پر بدھکے گا جو وہ اسے جاگیردار اور سیاستدان بنانے کے لیے کریں گے یہ تو تیہ ہے کہ وہ ہرگز ان کی کوئی ایسی خواہش کو عملی جامع نہیں پہنائے گا اس نے سوچا تھا پھر اسے سلمان کا معصوم چہرہ یاد آیا وہ کتنا پیارا اور کتنا معصوم انسان ہے میں اسے ابا کی خواہشات پر قربان ہونے نہیں دوں گا کیونکہ میں اسے کھونا نہیں چاہتا اس نے دل میں مسمم ارادہ کر لیا تھا دل میں اٹھتے خدشات اور سوالات پر سلمان کے لیے اس فطری اور قلبی محبت نے کابو پا لیا تھا جو ہمیشہ سے اس کے اندر موجود تھی موسیقی